اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہو میری ویٹی فیملی امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آفیس ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کا این تک دیکھنا بیچ میں بلکل بھی اس کیپ مت کرنا تو چلیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنانے جارہے ہیں پوہے پوہے کی ریسی پی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے لیا ہے پانچ سو گرام پوہا یہ ہے دو کٹی ہوئی پیاز کری لیفز ہرہ دھنیا آدھا نیمبو زیرہ رائی یعنی جس کو سرسو کہتے ہیں اور ایک چمچھلوی مونگ پھلی ہر ایمیچ اب لیا ہے کڑائی تو یہ پوہے ہم نے دھو کر رکھے ہیں سائیڈ میں اس کو پہلے دھونا ہے اور سائیڈ میں رکھنا ہے اس میں آئیڈ کریں گے نیمبو اور نمک اب نیمبو سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے تو آپ نے دھونے کے بعد اس پر نیمبو لگانا ہے اور نیمبو لگانے کے بعد اس میں آئیڈ کرنا ہے نمک آئیڈ کرنے کے بعد اس میں حلدی بھی لگاتے ہیں لیکن ہم حلدی نہیں لگائیں گے کیونکہ بہت ڈارک کلر ہوتا ہے ہمیں اتنے ڈارک کلر کے پوہیں بلکل بھی پسند نہیں ہیں تو دیکھئے ہم نے اس میں آئیڈ کیا ہے پانچ سے چھے چمچ تیل اور تیل اچھا گرم ہونے کے بعد ہم اس میں آئیڈ کریں گے رائی اور زیرہ پہلے آئیڈ کرنا ہے اور بعد میں اس میں پیاز آئیڈ کرنا ہے تو دیکھئے ہماری یہ ریسی پی ہے بہت چھوٹے ویڈیو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ بہت آسان اور سیمپل ہے یہ بچے بھوڑے سب کھاتے ہیں اور کوئی مہمان آئے ہیں اگر چائے پانی کے مہمان ہو تو ان کو ارجنٹ ہوتے ہیں یہ بہت کم ٹائم میں بننے والے ارجنٹ جو مہمان آتے ہیں ان کے لئے بھی پوہی بنا کے کھلا سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں تو اب بھی کرنا اور بریک فاسٹ میں بھی پوہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور دیکھئے اب ہم نے کیا کیا ہے مطلب زیادہ گولڈن فرائے نہیں کرنا ہے پیاز کو پیاز فرائے ہو رہے ہیں ہلکی ہلکی اس میں ہم نے آئیڈ کیا ہے ایک چمچ اور ہاف چمچ اور اس میں جو پیاز ہوتی ہے اس کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکی ہلکی فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ کاندھا پوہی ہے تو اس میں ہی جو پیاز ہوتی ہے وہ گولڈن نہیں ہونی چاہیے تو اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ہلدی ہلدی ہم زیادہ آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ڈارک کلر یعنی جو یلو یلو پوہی ہوتے ہیں وہ ہمیں بلکل پسند نہیں ہوتے ہیں پوہیں بے ہرہ دھنیا ویسی پراموٹیں پوہیں اچھے سے نمک ہو جائیں اسے چللی کھلے ہو گئے ہیں پوہیں اچھے ہرہ دھنیا پوہیں میکس کریں گے پاہ سے دس مرے کے لیے اسے پکنے کے لیے رکھیں گے مطلب اس کو دم دیں گے دیکھیں پوہے بن کی تیار ہو گئے ہیں ایک دم لو فلیم پر پکریں اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے بن گئے ہیں تو بس آپ نے بھی ایسے ہی بنانا ہے اور ہماری ریسی پی کیسی لگی تھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا اپنا خیال رکھنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کیا کون سیریسی پیچھائیے وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا دیکھیں اب ہم نے ڈی شاؤٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی گیسٹ کے لئے بنائے ہیں تو ڈی شاؤٹ نہیں کر سکتے ہم اس لئے ہم نے کڑائی میں ہی آپ کو بتایا ہے دیکھیں یہ پوہے ایسے کھائے جاتے ہیں اس سے ہم کاجو بھی لگاتے ہیں اور موں پھلی والے پوہے ہیں اور نیمبو بھی بہت دیسٹی لگتے ہیں پوہے ہمیں بہت پسند ہیں تو چلیے جی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں تو پھر اللہ حافظ اور پلیس اچھا کمنٹ کرنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ